ہری بروک ستانے رن پر بلے بازی کر رہی ہیں آفسم کے باہر گیند کروایا ڈرائیو کر دیا اس کو چار رنز کے لیے اور سنچری مکمل کی یہاں پر ہری بروک نے پچاسی گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے ایک سو ایک رنز بنائے جس میں چودہ چوکے اور دو چھکے شامل تھے دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کر کے شائکی نے کرکٹ سے داد وصول کرتے ہوئے ہری بروک اور کپتان بین سٹوک نے بھی جا کے اپنے گلے سے لگایا ہری بروک کو مبارک باد انہیں پیش کی اور یہ آج کے دن کی غالبن چوتھی چوتھی ٹیس سنچری اور اپنے دوسری ٹیس مائچ میں ہری بروک نے سنچری سکور کر لیا بڑی شاندار دکار کردگی کا مظاہرہ یہاں پر کیا انگلینڈ کے بلے بازوں نے تعریف کرنی ہوگی انگلینڈ کے بلے بازوں کی اور نسیم شاہ اس آور کی اگلی گیند کروانے کے لیے ایک مردہ پھر سے گیند کروائی اور یہاں پہ رن اوٹ کا چانس بن سکتا تھا لیکن مس کر دیا پاکستان نے یہ چانس اس کو کھیلنا چاہتے تھے غالباً آن سائٹ پہ لیکن اچھی طرح سے گیند کو پلیس نہیں کر سکے لیگ امپائر کے پاس گیند ضرور گیا وہاں پر کھڑے فیلڈر ازر علی کے پاس ایک موقع تھا رن اوٹ کرنے کا لیکن اس موقع کو کیش نہیں کیا پاکستان نے یہاں فیلڈنگ میں ریلیکس تو نہیں پاکستان میں کیونکہ پاکستان کو نظر آ رہا ہے شورڈر پاکستان کی پلیس کے آپ کو بلکل نیچے نظر آ رہے ہیں اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک بہت بڑا ٹوٹل بورٹ پہ نظر آ رہا ہے اور صرف چار وکٹے گریئے یا تو آپ اس وقت تک انگلینڈ جی پوری ویٹنگ آؤٹ کر چکے ہوتے تھے تھے تھوڑا بہت آپ کو کانفیٹس نظر آتا لیکن انگلینڈ بہت نسیکنڈ پوزیشن پہ چار سو اٹھاسی چار وکٹوں کے نقصان پہ اور وہ بھی پہلے دن کا کھیل ابھی جا رہی ہے پہلا ٹیسٹ میچ تین ٹیسٹ میچز کی صریح ہے تو انگلینڈ فرم دو ورڈ گوان کہتے ہیں کہ انہوں نے ڈیٹیٹیٹڈ دیئر ٹرمز محمد علی کو ایک مردبہ پھر سے لیا گیا ہے اب گند سومپا گیا ہے اور دو سلپس لگائی گئی تھی لیکن اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایک سلپ اور ایک گلی کے ساتھ محمد علی بال کریں گے بیک ورڈ پوائنٹس کورور شورٹ ایکسٹر کورور میڈ آف میڈ آن شورٹ میڈ وکٹ بحمد علی آئے گیند کروائی اور اس مردبہ ہواں میں کھیل دیا ہے میڈ آف کے فیلڈر کے اوپر سے دیکھنا یہ ہے کہ یہ چار انز ہوں گئی گیا چھے اور امپائر کا اشارہ چار انز نہایتی خوبصورت شورٹ سیدھے بلے کے ساتھ میڈ آف کے فیلڈر کو کوئی موقع نہیں دیا کہ وہ گیند کو فیلڈ کر سکے یہاں اپنی کلاس کا بھرپور مظاہرہ کیا انگلینڈ کے کیپٹن بن سٹوک نے اسی لیے ان کو دنیا کا بہترین آرڈرانڈر کا قرار دیا جاتا ہے ایک لیندھ بول کو بہ آسانی میڈ آف کے اوپر سے انہوں نے کھیلا اور جتنا الیکنٹ یہ شورٹ تھا تو وہ بلکل تماشا ہی نے اس کی بھرپور ذات دی بلکل آپ نے درست کہا اور اب تک سب سے مہنگا سیشن ثابت ہوا ہے رنز کے حوالے سے پاکستان کے لیے علی ایک مرتبہ پھر سے آئے گیند کروانے کے لیے اس مرتبہ پیڈوں پہ گیند کی جس کو شفل گرتے ہوئے کھیلا مڈ وکٹ کے جانے بن سٹوک نے رنگ کا کوئی امکان نہیں ایک سو نکتہ رنز بن چکی اس سیشن میں ابھی تک بہت زیادہ رنگ ہیں اب میں تو یہ سوچ ہوں کہ انگلینڈ کب تک کل بھی اگر بیٹنگ کرے گا تو کب تک بیٹنگ کرے گا کیا یہ پانچ سو رنز اور اس میں اگر سو رنز کا اور اضافہ انگلینڈ کرتا ہے تو وہی کافی سمجھتا ہے کہ اتنے رنز کافی ہیں پاکستان کی ٹیم کے لیے ایک دن میں پہلے دن میں چار سو بانوے رنز بنانا اور تیرہ اشاریہ دو ورز ابھی باقی ہے یقینی دور پر ایک گیر معمولی کرکٹ ہے جس کے جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے لیکن سلسلہ ابھی رکا نہیں سلسلہ ابھی جاری ہے بن سٹوک اور ہیری بروک وکٹ پر موجود ہیں اور قدموں کا استعمال کرتے ہوئے ایک مددہ پھر سے ہوا میں کھیل دیا ہے اور اس مرتبہ گین جائے گا بونڈری لائن کے پار چھے رنز کے لیے مد وکٹ کے جانب امپائرز نے اپنے دونوں ہاتھوں کو مضاحمت دی ہوا میں ہاتھ کھڑے کر کے بتایا کہ یہ چھے رنز ہیں کوئی ریایت نہیں کوئی ریایت نہیں انگلینڈ کے کسی بھی بیٹسمن آنے والے بیٹسمن کی طرف سے بے شک ابھی نئے آئے ہیں بیٹنگ کرنے بن سٹوک لیکن بھرپور انداز میں جاریانہ انداز میں بیٹنگ کر رہے ہیں اور انگلینڈ کا اسکور بڑھتا ہوا چار سو اٹھانوے چار وکٹ کے نقصان پر دو رنز چاہیے انگلینڈ کو اپنے پانچ سو رنز مکمل کرنے کے لیے ایک سلپ گلی بیکورڈ پوائنٹ ایکسٹرا کور شارٹ ایکسٹرا کور میڈ آف میڈ آن ڈیپ سکیر لیک اور ڈیپ فائن لیک کے ساتھ گیند بازی کروا رہی ہیں اور چہتر اشاریہ تین اوورز کا کھیل مکمل ہو چکا ہے انگلینڈ کی ٹیم چار سو اٹھانوے رنز تین چار وکٹ کے نقصان پر بن سٹوکس چھبیس رنز پر کھیل رہی ہے سامنا کریں گے محمد علی کا محمد علی آئے آف سن کے باہر گیند اور ایک مددہ کٹ کر دیا اس کو پھر سے باؤنڈری کے لیے گیند جائے گی باؤنڈری لائن کے پار چار رنز کے لیے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کا مظاہرہ کرتی ہوں یہاں پر انگلینڈ کرکٹ ٹیم اور اتنی شاندار بلے بازی ہے اتنی شاندار بلے بازی ہے کہ اب تماشائی کرکٹ جو زیادہ تر پاکستانی ہیں سپیکٹیٹرز وہ انجوائے کر رہے ہیں یعنی کہ اپنے ہی باؤلرز کی پٹائی اپنے ہی باؤلرز کی دھولائی جو ہے وہ پاکستان کی جو کھلاڑی تماشائی ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں کیونکہ جتنی خوبصورت یہ کرکٹ ہے ہر کرکٹ لور اس کو یقینی طور پر پسند کرے گا اور اسی کے ساتھ کمنٹری باکس میں بھی تبدیلی ہوئی ہے کاشف شبیر نے ہمیں جوائن کیا ہے اور اگلی گیند پر دیکھتے ہیں کہ بینسٹوک کیا کرتے ہیں اور قدموں کا سمال کرتے ہوئے ایک مدوہ پھر سے ہوا میں کھیلنا چاہا لیکن اس مدوہ گیند سے کوئی ٹھیک طرح سے ٹائم نہیں کیا ایک تھپا کھانے کے بعد گیند پہنچی میڈ آن کے فیلڈر کے پاس اوور مکمل ابھی نہیں ہوا شاید ایک گیند ابھی باقی ہے چوہتر شہریہ پانچ اوورز پانچ سو دو رنس انگلینڈ کی ٹیم کاشف خوش آمد ہے جی بہت شکریہ دومدار بیٹنگ جاری ہے انگلینڈ کی اور کپتان بینسٹوکس نے آ کے اسی رفتار کو جاری رکھا بلکہ اس میں مزید آگے بڑھوتی کر دی ہے تیس رنس بنائے ہیں کمسٹری میں ایک ہم پڑھتے تھے کیٹالسٹ وہ ایک ریاکشن کو تیز کرنے کے لیے کیمیکل ڈالا جاتا تھا جو اس ریاکشن کو تیز کر دیتا تھا سو کچھ اسی طرح کہ مناظر ہمیں راول بینڈی کرکٹ سیڈیو میں دیکھنے کو مر رہے ہیں محمد علی اپنے سطر میں اوور کی آخری گیند کروانے کے لیے آئے بینسٹوک کو اور شارٹ پیچ گیند کی جس کو نہاید خوبصورت انداز میں گائیڈ کر دیا سلپ کے فلڈرز کے اوپر سے چار انس کے لیے ایسا لگا جیسے ویڈیو گیم کی ڈائنی اور موسمی بیماریوں کے علاج کے لیے مستند نام الجنت توا خانہ زیلہ ٹانگ خیبر پختون خوا موبائل نمبر سفر تین سو چھے آٹسو اٹسٹ پچپن تین تالیس دن سب سے زیادہ رنز بنانے کا پہلے چار سو تشانلے رنز کا یہ ریکارڈ تھا جو کہ آسٹریلیا نے بنایا تھا انیس سو دس نے اور اب انگلینڈ میں جا کے دو ہزار بائیس میں یہ ورلڈ ریکارڈ جو ہے وہ توڑ دیا ہے اور پانچ سو چھے رنز ابھی تک بنا چکے ہیں کومنٹری باکس میں خوش آمدید کہیں گے محمد آمر کو محمد آمر خوش آمدید کیسی دیکھنے ہیں آپ بیٹنگ اور دھواندار بیٹنگ جاری ہے اور ونسٹوکس کے آنے کے بعد میں مزید تیزی آگئی ہے بہت شکریہ آپ کاشف اور تمام سننے والوں کو آمر سعید کا سلام بلکل آج کے پہلے دن کا کھیل اپنے اختتام کو پہنچا اور میں نے کومنٹری باکس جوائن کیا کریس پر موجود ہیں اس وقت بن سٹوکس اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں برکس اور جہاں چاہا جب چاہا وہاں پہ انہوں نے رنس بوٹو ہوئے اگر انگلیش بلے بازوں کی ہم بات کریں اور و کروایا گیا تھا محمد علی کو زہر محمود کو زہر محمود کہ اگر ہم بات کریں تو انہوں نے آج دو کامیابی ہیں سمیٹھی تئیس عوض میں ایک سو ساکشنز تھی ہارس راہ